پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سٹیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی تو جہاں جہاں پر ایڈیسمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے لیکن اپنے پلر فارم سے ہم انشاءاللہ رضی الیکشن لڑے گی کہ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دکھا جاتا ہے میرے خیال میں یہ فیصلہ تو عدارت نے کرنا ہے اگر عدارت غیر جانب دارا میری نظر میں تو اس پارٹی کو ہونے ہی نہیں چاہیے آج ہماری عدلیہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی عمران خان اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے لیکن پاکستان کا کوئی دوست ملک اگر دوبارہ اس کے آنے کی امکانات ہیں تو ایک پیسہ بھی پاکستان کو دینے کے لیے تیار دیں اور جس کو وہ چور کہتا ہے انہیں سارے دوست پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں یہ کیا الٹی گنگا ہے جو پاکستان میں باہر جا رہی ہے کیوں ہمارے نئی نصر کو گمراہ کیا جا رہا ہے کیوں قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنے قیادت سے کہ آپ نے ساڑھے تین سال حکومت کی اپنی ایک کار کردی کی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا جا ایک کار کردی کی بتا دو جو ہمارے منصوبت ہیں وہ سب نیچے چلے گئے جا ملکی معیشت آگئی انڈوں اور کٹوں پہ جو پبلک تو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے اس کو ریاست کی سطح پر تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملکی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اس نے پاکستان کا گڑا گر کر دیا یعنی آپ سوچیں کہ دو ہزار سترہ کو سترہ اٹھارہ کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروت ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبیں ملک میں چل رہے تھے کیا وہ سب نیچے نہیں آگئے کیا ان کے دور میں پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ زیرو سے نیچے نہیں چلا گیا تھا یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں اگر اس کو واقعی پاکستان کی فکر ہے اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے تو ان ساری چیزوں کو کر کر دیگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیواریا کس نے کیا ہے اخلاق لحاظ سے بھی مالیات لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے ملک نیچے چلا گیا ہے اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے اگر دوبارہ کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور ملک کو بنائے گا تو کہ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں رہتا جاتا ہے میرے خیال میں یہ فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے اگر عدالت غیر جانب دار ہو میری نظر میں تو اس پارٹی کو ہونے ہی نہیں چاہیے مولانا تب یہ مومن سے مراد کے اسٹیپلشمنٹ ہے یا عوام کو عوام کو میں کہہ رہا ہوں عوام کو کہہ رہا ہوں یہ تو میرا اختیار ہے نہ وہ میرے سامنے کوئی عدالت ہوں کوئی میرے سامنے پیش ہو رہا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں اپنے شدی کے حکومت ہوتی ہوئے کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں مچور نہیں ہو رہا ہے بھی تک کیوں اس کے خلاف یہ فیاض نہیں آ رہے ہیں اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ نو مئی کے واقعات کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں میں سب کچھ برخوردار ہیں کچھ اپنے بھائی ہیں کیا بی آٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کیا بیلینٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے کیا مالنجبہ کا یہاں مسئلہ نہیں ہے اور صحت کارٹ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں ان ساری چیزوں کو اگر تین دفعہ وزیراعظم رہنے والا وہ رات و رات گریفتار ہو سکتا ہے اس کو سی کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے اہلیہ جو ہے بسر مرک پر ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دیا رہے ٹیلی فون کی اجازت نہیں دیا رہے جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاست لوگ گریفتار ہوں لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے جو اپنے آپ کو امین و صادق کی لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے اللہ محسوس یہ بات بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مند نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضا کرتی ہے یقینا تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں زمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسمنٹ کا ماحول موجود رہے گا اور اس حوالے سے میرے یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی تو جہاں جہاں پر ایڈجسمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے لیکن اپنے پر فارم سے ہم انشاءاللہ رضی علیکشن لڑے گی جبکہ pous پر پورے چلا